نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور مسلمانوں میں بہترین مسلمان کون ہوتا ہے تو نبی پاک نے تین علامات بیان فرمائے امام باہ کیس کو لائے ہم سارے بہتر بنے ہوئے نا میں بڑا بہتر ہوں میں بڑا بہتر ہوں معبو فرمانا لگے جس میں تین خوبیاں ہوں یا رسول اللہ کون کون سی فرمایا ایک اللہ سے ڈرتا ہو دوسرا اپنے قریبیوں سے اچھا سلوک کرتا ہو اور تیسرا فرمایا جب بھی بولتا ہو لوگوں کو دین کی دعوت ہی دیتا ہو وہ بہترین آدمی بہترین شخص وہ بڑا بہترین آدمی اور پتہ ان جملوں کا عجر کتنا ہے حضرت موسیٰ نے کہا تھا علیکسلام مولا کچھ تیرے بندے ہیں جو تیری ہی بات کرتے رہتے ہیں کچھ بندے ہیں جو تیری ہی اپنی نہیں کرتے تیری ہی کرتے رہتے ہیں اور میں ایک جملہ بڑھاؤں گا تیری کرتے رہتے ہیں تیرے رسول کی ہی کرتے رہتے ہیں اے اللہ کچھ بندے تیری ہی بات کرتے رہتے ہیں انہیں تو کیا عجر دے گا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ایک ایک جملے پر ایک ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواہ بتا کرتا ہوں ایک سو نہیں ایک ہزار سال اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایک عالم ہے علم پھیلانے والا ایک عابد ہے عبادت کرنے والا ان دونوں میں افضل کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عابد جو عبادت کرنے والا ہے اس سے وہ عالم اسی طرح افضل ہے جس طرح تم میں سے ایک چھوٹے آدمی پر میں اللہ کا رسول صاحب سے افضل ہوں اتنی فضیلت اس عالم کی خیر کی بات بتائیں موسیقی 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 موسیقی